اسلام علیکم کیسے ہم سب امید کرتی ہوں ہم سب خیری سے ہوں گے اور جی جیس نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو جا کے چلتی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کلک دب بیل آئیکن تو میں جو ہوں اب بہت تنگا ہوئی اپنے لائک سے مجھے نو سال ہو گئے کہ میں کینیڈا میں میری شادی ہو گئی ہے اور کوئی پانچ سال ہو گئے ہمیں کینیڈا میں ہوں اور جو ہے نا میں اپنے لائک سے واقعی میں بہت تنگا ہو گئی ہوں میں جو ہوں میری ساس میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا کو مجھے تنگ کر دی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح اپنا گزاروں لائک گزاروں سکون نام کی میری زندگی میں چیز رہی نہیں گئی ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں ان کو بھی سنبھال نہیں ہوں گر کبھی سنبھال رہی ہوں میری طرح سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہوں ساری چیزیں ٹھیک کروں پر اپر طریقے سے ہر کیسے کا خیال رکھ رہی ہوں سب کچھ کر رہی ہوں گھر کو دیکھ رہی ہوں اور جو جو چیزیں ہیں میں سارا کچھ کر رہی ہوں لیکن پھر بھی میری ساس کو جو ہے نہ کوئی نہ کوئی مسئلے میرے ساتھ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ پرابلم میرے ساتھ ضرور رہتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں میں بہت پریشان ہو گئی ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ کو اپنے لائف شیئر کرتی ہوں اور جو ہے نہ میں پہلے تو ساس میری بہت اچھی تھی لائک میرے سے جب ابھی میرا نکاح ہوا تھا پھر وہ کینیڈا آگئی میں وہیں پہ تھی ہے ابھی فیلال کے لیے تو کیونکہ میرے پیپرز اگرہ بننے تھے تو دراصل میری بہن کا رشتہ ڈونٹے تھے اور بہن کا رشتہ ڈونٹے ڈونٹے میرا بھی ممہ نے رشتہ کر دیا کہ ابھی تو میں بہت چھوٹی تھی تو میرا بھی رشتہ کر دیا پھر پاپا نے بھی کہا کہ چلو اچھے لوگ لگ رہے ہیں کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نہ ہوتا ہے کہ چلو جو اللہ تعالی نے جب قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جب آپ کی قسمت میں شادی کی ڈیڈ لکھی ہوتی ہے جب آپ کی قسمت میں آپ کی ڈیڈ ہونے والی ڈیڈ لکھی ہوتی ہے اللہ تعالی نے جب ڈکھی ہوتی ہے وہ ہی ہونا ہوتا ہے خیر تو خیر میرا نکاح ہوا علاقی میری بہن کا رشتہ دیکھ رہے تھے تو پھر میرا رشتہ آ گیا اور میری بہن کا اور میرا جو ہے آگے پیچھے شادی ہوئی ہے ایک سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور کچھ مہینوں کے بعد میری بھی شادی ہو گئی میری بہن ماشاءاللہ اپنے گھر میں خوش پھر میرا جو ہے میرے ہزمن شادی ہوئی یہاں پہ رہے ہیں تو ٹو تری منٹس رہے ہیں پھر کینیڈا واپس آگئے تھے زیاری باتہ پھر میرے پیپرز بھی بننے تھے تو سمجھ لیں یہ تھا کہ میری ہزمن سے زیادہ میری ساس کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی اور پھر خیر جو میں یہاں پہ آئی کینیڈا آئی پھر جاری پتا ہے میں نے تو اتنی مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں کہ یار کس طرح گھر سنبھالتے ہیں اتنی ناللیج تو مجھے تھی ہی نہیں لیکن یہ تھا کہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں بھئی ہر کسی چیز کو صحیح طریقے سے کروں اور ان لوگوں کو خوش رکھوں اور ان لوگوں کے سارے کام کروں اور میں شکر اللہ کا میں شروع سے کرتی آ رہی ہوں یہ کمپلینٹ نہ میری سسر کو ہے نہ میرے مئے کو ہے مجھ سے لیکن جو بھی ہوتا تھا میری ساس کو میرے سے کچھ نہ کوئی پرابلم ہوتی رہتی تھی میں وہی سوچتی تھی کہ یار پہلے تو میرے ساتھ اتنا اچھا بیہیف کرتی تھی میرے ہزمنٹ سے زیادہ میں ان کے ساتھ بات کرتی تھی اور اب جو ہے ان کو ہر چیز پر میرے ساتھ مسئلے ہونے لگ گئے اور ہماری بہت زیادہ لڑائیاں ہونے لگ گئیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ ہوا کیا ہے جو لوگ اللہ کے برو سے جو ہے نا میرے بابا مہا باب نے بیمی اللہ کے برو سے انہوں نے کہا چلو اچھا رشتہ ہے چلو کر لیتے ہیں اتنا کوئی جان مطب دیکھا نہیں تھا بس اللہ تعالیٰ کے اس پور مجھے نا میرے باپا نے کر دیا شکر ہے اللہ کا ٹھیک ہے میرے زندگی گزر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ میری ساس کو میرے سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پرابلم لازمی رہتی ہے تو بس اب میں جو لڑکیاں چاہتی ہیں کہ بھئی ہماری باہر شادیاں ہوں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ باہر بلکل بھی شادی نہ کریں کہ اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں اور کہ کہتے ہیں جب آپ کا دل کرے آپ اپنے ماں باپ سے مل بھی نہیں سکتی اور اتنی زیادہ مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے ملنی نہیں سکو اب وہی میں کہتی ہوں کہ باہر کی لڑکیوں کو ہنسلہ کافی ہنسلہ ان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکیں زیادہ باتا ہے ماں باپ سے کون دور رہنا پسند کرتا ہے ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ اب ممن و ماں باپ کے پاس رہیں تو لیکن مجبوری ہے کبھی کوئی نہیں بندہ جا سکتا کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتا تو یہی ہے کہ باہر لڑکیاں موسیلی ماں باپ کوئی سے کہتی ہیں کہ وہ ہنے باہر جانا ہے باہر شادی کہنی ہے اور پھر کچھ لڑکیوں کے ساتھ جو باہر چلی جاتی ہیں باہر چلی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نام بات میں پتا لگتا جی سسرال والے اچھے نہیں ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد وہ بھی شادی پریشان ہو جاتی ہیں تنگ آ جاتی ہیں خیر یہ تو دوسروں کی بات ہے اور بس میں ساتھ ساتھ سالا جن کام کرتی رہی ہوں بہت اداس تھی تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنوں بلوک بنا لوں بچوں کو تھوڑا چا خوش کیا ان کا بٹین بنا کے دی آلو چاول بناے مٹر والے چاول بنائے تو بچوں نے تو بہت انجوائے کیا ان کا بٹین بہت مزی کی لگی تھی خیر آج میں بہت اداس تھی تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ تھوڑی سی باتیں شیئر کی جائے اور بس آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کلک تابل آئیکن تاکہ پھر میں نہ انشاءاللہ روز ویڈیوز ڈالوں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں اور مجھے کمنٹ میں بھی باتیں بتائیں تاکہ میں آپ لوگوں کے سوالوں کا آنسر دوں اپنا خیال رکھئے گا ملتی ہوں نیکس لوگ میں اپنا ایک نیا دکھ لے کے اللہ حافظ باتیں